ہلو ایرے ون ویلکم تو مائیوٹیو چینل آج جو ہمارا ٹاپک ہے ایرس آباٹ ویکٹورین پویٹری دور بیچ بائی میتیو ارنالد اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے میتیو ارنالد کی شورٹ بائیگراپی بیگراؤنڈ سٹوری سٹکچر انڈ فم او دی فویم فویم ترانسلیشن لاسٹ میں تیم سو ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر لیٹس گیت سٹارٹی میتیو ارنالد جس کی دیت عبر 24 دسمبر 1882 لندن میں ہوئی تھی اور دیت اس کی 15 اپریل 1888 لیورفور میں ہوئی سیم انگلینڈ یہ ویکٹورین پویٹ تھی لیٹری کرٹیگ تھی اور سوشل کرٹیگ تھی میتیو ارنالد واس دی ویکٹورین پویٹ ویکٹورین ایج کے پویٹ تھی ان کرٹیگ تھی واس دی فرسٹ موڈرن کرٹیگ یہ بہت امسی کیوز کے حالے سے بھی سب سے پہلے جو فرسٹ موڈرن کرٹیگ تھی وہ کون تھے میتیو ارنالد تو ان کو کرٹیگ بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو تھے جو لیٹری کرٹیسیم اس کے بھی چیمپئین تھے اور اپنی پویٹری کے تو چیمپئین تھے ہی تھے اب اس کی ایکرد بیگراؤنڈ سٹوری کی بات کریں میتیو ارنالد's ڈاور بیچ was published in 1867 اس کو پبلش کریا گیا تھا سو ڈاور بیچ ارنال ڈسکرائبت کہ سائنس کے ایڈویسمنٹ کی وجہ سے ریلیجن پہ کیا ایفیکٹ پڑا ہے لوگوں کا گوڈ پہ سوالات اٹھانا ریلیجن سے دور باگنا کیونکہ انڈسٹریلائزیشن دور تا اس وقت یہ جو وکٹورین ایج تھا یہ انڈسٹریلائزیشن دور تا بیئنگ ریٹن انڈا وکٹورین ایرا وکٹورین ایج میں لکھا گیا تھا اس پوئیم ایس ریپیزنٹیٹیو اپ مینی ایرا میجر کنسرنز کنفلکٹس اینڈ کنٹروورسیز تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گئے جو کنسرنز کنفلکٹس اینڈ کنٹروورسیز تھے اس وقت کے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو سائنس کی ایڈوانسمنٹ تھی اور انڈسٹری کا یوں بڑھنا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی جو تاوٹ سے وہ چینج ہو گئے تھے انہوں نے کیا کیا وہ گوٹ پر سوالات اٹانے لگے اور اس طرح جو مذہب سے وہ دور باگنے لگے تو یہ ہی بات کر رہا ہے کہ جو ریلیجیس ڈوکٹرائنز تھے ان کو چیلنج کیا جاتا تھا ان سے سوالات کیا جاتے تھے ڈاور بیٹیز ای میررہ تو دوس سوشل چینجز اندسٹریس دے انسکیبیلی اگنیتڈ دیر اسم ایوڈنس کہ انترائر پویم اور سم اپتیو آرنالڈ میرید فرنسیس لکی وائٹ مین آن جون ٹینت ایٹین فیفٹی ون تو کچھ لوگوں کا یہ بھی معنی ہے کہ یہ پویم اس نے تب لکھی جب یہ ڈاور بیچ ایکچولی یہ ایک بیچ ہے انگلینڈ میں سو یہ جب وہاں گئے تھے اپنی میسیس کے ساتھ مینز اپنی وائیب کے ساتھ فرنسیس لکی وائٹ مین آن جون ٹینت ایٹین فیفٹی ون تو وہاں پہ مطلب ہنیمون کیلے گئے تھے تو اس نے یہ پویم وہاں لکھی تھی یہ ڈاور بیچ انہوں نے سٹے کیا تھا تو ہوا کچھ یوں تھا کہ انہوں نے مطلب سائٹ پہ کوئی روم شوم لیا ہوگا تو یہ کرکی کے ساتھ کڑے تھے کون یہ جو میتھو ارنالت ہے اور اس نے اپنی وائیب کو بلائے کہ یہ سین دیکھو جو ڈاور بیچ کا اس وقت سین تھا جو سین ریپریزنٹ کیا جا رہا تھا تو یہ کچھ کرٹیکس کا یہ معنی ہے کچھ سکولرز کا یہ معنی ہے کہ یہ تب یہ پویم لکھی گئی تھی لیکنگ فرم دس پرسپیکٹیو دس پرسپیکٹیو دس پویم سٹارڈ انڈ 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 سپیکر کالنگ اس نیو وائیب تو پھر آپ اس پویم میں دیکھیں گے کہ یہ جو ونڈو کے سامنے ہوتے ہیں تو کسی بیلویٹ کو بلاتے ہیں اب وہ بیلویٹ کون تھی اس کی وائیب ہو سکتی یا کوئی بھی ہو سکتی لیکن بہت سے لوگوں کا معنی ہے کہ یہ اس کی وائیب تھی means Francis lucky تھی سٹرکچر انڈ فرم کی بات کریں تو ڈاور بیچ is made up of four stanzas continuing a variable number of lines they range in length from 14 to 16 lines there is no consistent rhyme scheme but there are several random in rhymes such as and and ay throughout the poem and written in irregular iambic pentameter iambic pentameter سے مراد جس میں syllables unstressed اور stressed ہوتے ہیں تو اس کا form structure تھا اب بڑھتے ہیں اس کی translation کی اور translation start کرنے سے پہلی یہ جو poem ہے یہ dramatic monologue ہے dramatic monologue سے مراد یہ ہے کہ جو speaker ہوتا ہے وہ stage پہ آکے address کرتا ہے جو listeners ہوتے ہیں وہ بالکل silent ہوتے کوئی سوال نہیں کرتے وہ صرف اسے سن رہے ہوتے تو اس کو ہم dramatic monologue کہتے ہیں اور اس طرح ڈاور جیسے ڈاور بیچ کا میں نے بتایا تھا ڈاور جو ہے یہ apart in the south eastern cost of Kent جو انگلینڈ میں ایک جگہ ہے one of the king parts of ancient times called the key to انگلینڈ اب اس ڈاور بیچ کو key to انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے just 21 miles from Calas in France کیونکہ اس کا جو distance ہے فرانس سے وہ just 21 miles کے آس پاس ہے تو اس لیے اسے key to انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے اور اب اس کی translation کی بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو point ہے ہمارے پاس جو پہلا line ہے وہ یہ ہے the sea is calm tonight آج رات سمندر ایک دم خاموش ہے کس کی بات کر رہے ہیں سمندر کی بات کر رہے ہیں the tide of full the moon lies fair tight ڈرائٹ کا مطلب ہے جو جوار کو سمندر میں پانی کا اچل اور کود کرنا پانی میں ایک قسم کا جوش ہوتا ہے اسے ہم tight کہتے ہیں مطلب جب پانی میں جو جوش ہوتا ہے یہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کا اچل اور کود کرنا یہ سکھ کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں tight کہتے ہیں اب اگلے لائن میں the moon lies fair اور چاند بہت ہی خوبصورت دیکھ رہا ہے upon the strides on the french cause the light claims and is gone the clips of England stand اس چاند کی روشنی میں سمندر کے بیچ میں پڑ رہی ہے مطلب اس چاند کی جو روشنی ہے اس سمندر کے بیچ میں پڑ رہی ہے اور یہ جو سمندر ہے جس سمندر کی کنارے پوائٹ کڑا ہے یہ سمندر فرانس سے بھی ٹچ ہوتا ہے اسی لئے اسے کی ٹو انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو سمندر ہے یہ فرانس سے بھی ٹچ ہوتا ہے تو پوائٹ کہتا ہے کہ وہ انگلینڈ کے کنارے کڑا ہوا ہے اور اس کے تھوڑے میل دور فرانس کا کنارہ بھی ہے اور فرانس کے کنارے سے پوائٹ کو روشنی دکھ رہی ہے gleam کا مطلب ہے چھمکنا اور پھر غائب ہو جاتی ہے اور پھر پوائٹ انگلینڈ کے پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے اگلے لائن میں کیا کہتا ہے glimmering and washed out in the tranquil bay اور وہ پہاڑ چاند اور وہ جو پہاڑ ہے وہ چاند کی روشنی سے چمک رہے ہیں اور یہ پہاڑ خاموش خلیج میں ہے bay means خلیج مطلب چاند کی روشنی سے سمندر اور پہاڑ دونوں چمک رہے ہیں come to the window sweet in the night air کھڑکی کی طرف آورات کی ہوا بہت سوہانی ہے مخبصورت ہے تو وہ یہ سب سین وہ گھر سے دیکھ رہا ہے مطلب یہ سب سین جو ہے یہ گھر سے دیکھ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کسی کو بلایا ہے کھڑکی کی طرف اب بہت سے کرٹیکس کا یہ مانا ہے بہت سے لوگ کا یہ مانا ہے کہ اس کی wife تھی لیکن کچھ اور بھی اس کے جو thoughts جو different perspectives ہوتے لوگوں کے وہ different ہوتے ہیں سو کچھ لوگ کا یہ مانا ہے کہ ہنیمون بنانے گئے تھے سو اس لیے یہ اپنی wife کو بلا رہے ہیں کہ کھڑکی کی طرف آؤ only from the long line of spray where the sea meets the moon blenched land اور اس سمندر میں جاگ کی لمبائی ہے جاگ کی لمبائی سے لائن بن گئی ہے اب سمندر میں جو ہے ایک جاگ بھی بن جاتی ہے تو اس سمندر میں جو جاگ کی لمبائی سے جو ہے ایک لائن بن گئی ہے long line of spray کا مطلب ہے لمبائی لمبائی جاگ کی لائن اور branched line moon کا مطلب ہے moon branched line کا مطلب ہے چاند جب نکلا ہوتا ہے اس کی روشنی جب سمندر پر پڑتی ہے تو سمندر کا ایک حصہ white color کا ہو جاتا ہے اس part کے سمندر کو ہم کیا کہتے ہیں moon branched land کہتے ہیں اور white کہتا ہے کہ سمندر جو ہے moon branched light سے مل جاتا ہے بسکلی تو سمندر ہی ایک ہوتا ہے لیکن جب اس کا ایک اسا white color کا ہوتا ہے تو تب یہ مل جاتا ہے listen you hear the grating roar of pebbles which the waves drop back and fling listen کا مطلب ہے اب listen اور hair کا مطلب سمجھتے ہیں listen کا مطلب ہے کسی چیز کو دھیان سے سننا اور hair کا مطلب ہے جب کوئی آواز ہمارے کانوں پر آ جاتی ہے اور جیسے سپوز اب کوئی میوزک بج رہا ہو تو وہ کیا ہے اسے ہم hair کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم interested نہیں ہوتے ہیں ہم غور سے نہیں سن رہے ہیں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا teachers ہمیں کہتے ہیں listen listen me وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ hair me so listen me مجھے دھیان سے سنو اور جو آپ کے کانوں پر آوازیں پڑھ رہی اس کو ہم hair کہتے ہیں جو جس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا بس آپ ignore کرتے ہیں اور listen یہاں پہ پہلے اس لئے use کیا گیا کیونکہ quiet دوسرے بندے سے کہہ رہا ہے سنو کہ تم سن رہے ہو اس آواز کو جو پتروں سے آ رہی ہے roar کا مطلب ہے پتر سے آنے والی آواز pebbles کا مطلب ہے conquer تو جب پانی سمندر کے کنارے آتا ہے وہ پانی پتروں سے ٹکراتا ہے اور پتروں کو لے جاتا ہے اور پھر وہ پانی واپس جاتا ہے تو ان پتروں کو وہی پینک دیتا ہے fling کا مطلب ہے وہی لا کے پینک دینا and at their return at their return of the high strand begin and seize and then again begin اور یہ جو لہرے ہیں یہ ان کنکروں اور پتروں کو بار بار بلائے means بار بار لے جا رہی ہے اور پھر پینک رہی ہے پھر سے لے کے جا رہی ہے پھر پینک رہی ہے تو یہ پروسیس ہے بار بار ہو رہا ہے with tremulous sedison slow and bring the eternal note of sadness in پانی جب پتروں سے ٹکراتا ہے تو vibration ہوتی ہے تو اس vibration سے ایک rhythm بنتا ہے ایک لے بنتی ہے جسے songs میں ایک لے بنتی ہے مطلب جسے songs جسے songs میں ایک لے بنتی ہے اسی طرح اس پانی سے بھی ایک لے بنتی ہے وہ ایک rhythm بنتی ہے ویسے ہی ان لوہروں کی پتروں سے ٹکرا کے ایک vibration ہو رہی ایک لے بن رہی ہے ایک rhythm بن رہی ہے اور یہ جو آوازیں آ رہی ہیں پتروں سے ٹکرانے کی یہ آوازیں اپنے ساتھ sadness کو لے کے آ رہی ہے یہ جو rhythm ہے یہ note ہے یہ sadness ہے یہ کسے کہتے ہیں یہ tone کو جیسے ہر poem پہ گانے ہر poem ہر گانے کا اپنا ایک tone ہوتا ہے اسی طرح سمندر کا بھی اپنا ایک tone ہوتا ہے cophicles long ago cophicles ایک greek dramatist تھا cophicles نے بھی بہت پہلے اب اگلے لائن میں اس کی explanation دیتا ہے heard it on the agean and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery same یہی درد بری tone سنی ہوگی مطلب کس نے سنی ہوگی cophicles نے سنی ہوگی سمندر کے کنارے agean سمندر کا مطلب ایجین سمندر کا نام ہے مطلب ایجین کیا ہے سمندر کے کنارے agean سمندر مطلب جو cophicles ہے اس نے سمندر کے کنارے یہ درد بری tone سنی ہوگی ایجین کسے کہتے ایجین سمندر کا نام ہے تو کہہ رہے ہیں کہ سپکلیز نے بھی ایک ایسا سمندر دیکھا ہوگا ایسے ہی نظارہ دیکھا ہوگا چاند کی روشنی میں یہ آوازیں سنی ہوگی اور سپکلیز نے بھی یہ آوازیں انسانی دکھ درد کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوگا وی فائن آلسو انسانی ایسا نورترن سی اور ہم اس آواز سے اس سوچ کو ڈوند سکتے پاس سکتے اتنی دور ہو کر بھی اس تھوٹ کو جو سپکلیز نے ایجین پر سوچ تھا اس تھوٹ کو اتنی دور ہو کر ہم سن سکتے ہیں فیت کا مطلب ہے یہاں اچھائی جو اچھائی دنیا میں ہے اور یہ پویم تب لکھی جا رہی تھی جب دنیا بدل رہی تھی لوگ میٹریلسٹک ہو رہے تھے انٹرسٹریلیزیشن کا دور تھا جیسے ڈاور بیچ اس سمندر کا پانی یہاں پہ جو آ رہا ہے پھر واپس جا رہا ہے اس طرح سی او فیت کا جو پانی تھا وہ جو اچھائی کا پانی تھا وہ بھی اس دنیا کے کنارے پر آیا کرتا تھا مطلب دنیا میں اچھائی تھی اور سی او فیت سی او فیت کا وانی بھی ایسے ہی جوش میں رہتا تھا مطلب جو پوائٹ کے سامنے سمندر ہے جو جوش میں ہے پانی ادھر سے ادھر اچل اکود رہا ہے اسی طرح کا سی او فیت بھی سی او فیت میں اسی طرح کا جوش تھا اس کا پانی بھی ایسے ہی اچھلتا تھا تو لیکن اب یہ جو سی او فیت ہے یہ جو ہیں کیا کرے پیچھے کی طرف جا رہا ہے سی او فیت سے مراد جو اچھائی ہے لوگوں کی اب یہاں پہ انسانوں کی جو عمال ہے اس کو بھی ریلیٹ کیا گیا ہے سی او فیت جو ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے مطلب سی او فیت کا پانی سوک رہا ہے سمندر ختم ہو رہا ہے اس میں اب وہ جوش وولولا نہیں رہا پہلے ہوا کرتا تھا اور جب سمندر پیچھے ہونے لگتا ہے جب سمندر سوکنے رہا ہے کہ سی او فیت سوک رہا ہے اور شنگلز دکھائی دے رہے ہیں شنگلز کا جیسے میں نے مطلب بتایا پتر کو کہا جاتا ہے جو سمندر کے پتر ہوتے اسے ہم شنگلز کے مطلب دنیا میں اچھائی ختم ہو رہی ہے اہلو لیٹ اس بی ٹرو انڈ دو ون اینا فور دی جس کو اس نے کڑکی پر بلایا تھا اسے پوائٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سچا ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا ایک مایا حال ہے یہ دنیا لگتی بڑی اچھی ہے یہ دنیا ایک جھوٹ ہے اس لئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سچا ہونا چاہیے بہت امپورٹنٹ لئے ہیں نہ تو اس دنیا میں کوئی خوشی ہے کوئی پیار ہے اور نہ کوئی روشنی ہے اور ساتھ ساتھ نور فیس نور ہیل پور پہن اور ہمیں ہیر آرکلنگ پلین اور لاسٹ میں پھر کیا آگی تھا ہے سوپٹ وید کنفیوز ایرمز سٹرگل اور فلائت اس میں دنیا کی ریلٹری کو بتایا گیا کہ ہم ایسی جگہ کڑے ہیں جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے فیت ہے بلکل پلین جگہ ہے اور اندیرہ ہے زمین مطلب فلائٹ ہے پانی نہیں ہے اندیرہ ہے اور اس ارتیانی زمین پر سٹرگل ہی سٹرگل ہے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس بیکار دنیا کے لئے تو دوستو یہاں پہ اس پوئیم کی انڈنگ ہو جاتی ہے اب اس کے تیم کی بات کرے تو نیچر اور مننگ کہ کس طرح لوگ نیچر سے دور باغ رہتے اور انڈیسٹرلائزیشن کا دور تھا نیچر کے پاس کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا نیچر کو دینے کے لئے گوڈ اور ریلیجن وہی کہ گوڈ اور ریلیجن پہ سوالات اٹھانے لگے کیوں کیونکہ سائنس اس کے ایڈوانسمنٹ ہو گئی تھی لوگ کیسے سفر کر رہے تھے اس وقت اس پہ جو فیمیل تھی وہ کس طرح سفر کر رہی تھی اس کو کس طرح یوز کیا جاتا اس پہ کس طرح تشدد ہوتی تھی لوف لوف بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا انٹری موڈرنائزیشن بہت امپورٹنٹ تیم ہے تو یہ موڈرنائزیشن کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح جو ہے موڈرنائزیشن جیسے موڈرن ہم تو بن گئے لیکن جو نیچر ہے وہ ہم سے پیچھے رہ گیا ہے اور اسی طرح ہم جو گوڈ جو ریلیجن پہ سوالات اٹھانے